تمیدی کریمات پیش فرمائیں اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه في لیلت مبارکة انا كنا منذرین فيها يفرق كل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اقرام قدر خالق کائنات نے اپنے کلام مجید کی مبارک سورہ سورہ دخان میں ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین قسم ہے روشن کتاب کی اللہ پاک نے اپنے کلام مجید کے مختلف طور طریقے سے نوزول کیے جانے کی تفصیلات خود قرآن مجید میں بیان کی ہے یہاں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناه في لیلت مبارکة انا كنا منذرین بے شک ہم نے اس کو ایک بارکت والی رات میں نازل فرمایا ہے بے شک ہم ہی آگاہ کرنے والے ہیں اپنے بندوں کو لرانے والے ہیں پھر فرمایا اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے امرون من عندنا ہماری بارگاہ سے ہر فیصلہ سادر ہوتا ہے اور اس مبارک رات میں برکت والی رات میں سارے معاملات تیہ کر دیا جاتے ہیں رسول رحمت صل اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم نے اس برکت والی رات کی شان اور عزمت احادث کریمہ میں بیان فرمائی ہے شیئر عالی مرتضا رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہے فرماتے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو جب شابان کی پنروی شب آئے تو رات میں تم قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورت کے دوبنے کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر اپنی تجلی خاص فرماتا ہے اور اللہ پاک کی ندا فرماتا ہے اَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں اَلَا مُسْتَرْزِقْ فَأَرْزُقَهُ ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی سے سرفراز کر دوں اَلَا مِن مُبْتَلًا فَأُعَافِيهُ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت اطا کر دوں اَلَا كَدَا اَلَا كَدَا حَتَّى يَتْلُوَ الْفَجْرِ ہے کوئی اس طرح اس طرح مشیبت کا مارا ہوا کہ وہ میری بارگاہ میں عرض کریں میں اس کو سرفراز کر دوں یہ اعلان غروبِ آفتاب سے فجر تک ہوتا رہتا ہے یہ برکت والی رات لیلت انیسی بن شابان شابان کی پندروی رات ہے جس کی شان و عظمت اللہ پاک نے بھی اور رسول پاک علیہ السلام نے بھی بھی بیان فرمائی ہے موسیقی